ایڈمنسٹریٹر کراچی انتہائی مانسٹر سہولت ہے جس کے ذریعے مختلف علوم کی بہترین تدریس ممکن ہو گئی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے فریر ہال میں بلدیا اسما کراچی اور کانسل آف کراچی لیبروریز کے زیر احتمام موبائل لیبروریز اور ای لرننگ یونٹس کی افتاحی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ سال گزشتہ ہمارے لیے خاصا مشکل ثابت ہوا جس کے دوران تجاویزات اور دیگر شہری مسائل سامنے آئے تاہم اس دوران ہم نے شہر میں دو میراثن منکت کرائیں اور سہر من سرگرمیوں کو فروغ دیا انہوں نے کہا کہ روٹری انٹرناشنل اور دیگر اداروں کی تعاون سے کراچی میں موبائل لیبروریز اور ای لرننگ انسٹیٹیوٹس قائم ہونے سے نوجوان بلخصوص تالبی علموں کو مطالعہ کی بہترین سہولت دستیاب ہوگی اور وہ دیگر درکی آفتہ ممارک کی طرح ای لرننگ کی سہولت سے فیضیاب ہو سکیں گے جس سے جدید علوم اور ٹیکنیک سے آگاہی بڑھے گی اور ایک ایسا کلچر پروانٹ رہے گا جس میں علم و عدب کو اہمیت حاصل ہو اور اہل علم افراد کی قدر کی جائے انہوں نے کہا کہ ہمیں علم کو پھیلانے میں موجودوں دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے اور اس کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ موبائل لیبرٹی اور ای لرننگ کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں کل تک پہنچنے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ بلدیا اسمہ کراچی شہر میں تعلیم کے فروغ اور کتب خانوں میں اضافے کیلئے کوشہ رہے گی اور اس حوالے سے ہم ممکن اقدامات عمل میں لائے جائیں گے ایڈمنسٹیٹر کراچی افتخار علی شلوانی نے مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی دری اثنہ کانسل آف کراچی لائبرٹیز کے زیر احتمام میٹروپول ہورٹل کے قریب اسٹریٹ لائبرٹی میں انگلیش کریمر اسکول اور لیاری کے بچوں کو یگجا کیا گیا تاکہ ان کے درمیان روابط قائم ہو اس موقع پر بچوں نے پینٹنگز کی اور ملجل کر مختلف سرگنیوں میں حصہ لیا ایڈمنسٹیٹر کراچی افتخار علی شلوانی نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کتابوں کی احمد پر روشنی ڈالی انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں اور اسٹریٹ لائبرٹی کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں